بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں سیدہ ذر علی ہوں ناظرین وہ کہتے ہیں نا کہ وہی ہوا نہ بچھڑنے پہ بعد آ پہنچی کہا بھی تھا کہ پرانے حساب رہنے دو بلکل ایسا ہی ہوا ہے اس ملک کے طاقتور حلقوں کے ساتھ سیاستدانوں کی جانب سے کیونکہ جہاں پر ایک طرف میاں نواز شریف صاحب کو لادلہ الٹرا پرو میکس بنا کر لائے گیا وہی پر دوسری تمام تر پولٹیکل پارٹیز کے خلاف ایک زبردست کریک ڈاؤن جاری ہوا خاص طور پر سندھ کے اندر یہ جب سلسلہ جاری ہوا تو اب زرداری صاحب کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا ہے کلیر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ایسا ہے تو پھر ایسا ہی سہی اور اسی زمن کے اندر نہ صرف انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی بلکہ تحریک انصاف کے حق میں بیان دیتے ہوئی اعلان کیا کہ تحریک انصاف کے بغیر الیکشن قابل قبول نہیں ہوگا اس کے بعد ناظرین کرام ایک زبردست ملاقات ہوتی ہے یعنی ایک ملاقات اور اسی ملاقات کے اندر ایک زبردست معاہدہ ہوا ہے جس نے طاقتوروں کی جڑے ہلا کر رکھ دی ہیں اور اب پوری رات اسلام آباد کے اندر نیندیں حرام رہیں اور دوڑیں لگی رہیں ناظرین کرام اس ایک ملاقات اور ایک معاہدے کے اندر ایک زبردست عمران خان کے لیے پوری قوم کے لیے بڑی خوشخبری ہے جو میں آپ کے ساتھ خیئر کرنے والا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام اس کا صرف اثر یہاں تک نہیں تھا بلکہ میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے ایک نمائندہ اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک نمائندہ ایک ساتھ اسلام آباد کے اندر ایک اہم ترین شخصیت سے آ کر ملتے ہیں مگر دال نہیں گلی یہ کہانی کیا یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر عمران خان کے جو سب سے بڑے دو اب تک کے طاقتور دشمن تھے انہیں بھی سسٹم سے اچانک آؤٹ کر دیا گئے تمام طرح خوشخبریاں ون بگن آپ کے سامنے رکھتا ہوں مگر سب سے پہلے آپ سے گزارش کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا اور میرا یہ جو تصویر اور رواز کا تعلق ہے آئندہ بھی قائم رہے اب آتے ہیں ناظرین آج کے ان موضوعات کی طرف کیونکہ وہ ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ کہتے ہیں کہ کہا عمران کا ڈر ہے کہا عمران تو ہوگا لیکن پوری کوشش کی گئی کہ عمران خان کو سسٹم سے آؤٹ کیا جائے لیکن عمران خان کی ایک سیاسی موو نے ایسے ماحول کے اندر طاقتوروں کو اور میاں نواز شریف صاحب کو چاروں شانے چت کر دیا اس تمام تر چیزوں کو خوشخبریوں کو سمجھنے کے لیے میں کچھ ڈارٹس کنیکٹ کر کے چند لمحوں کے اندر چیزیں آپ کے سامنے رکھنے لگاؤ ان کو ذرا غور سے سمجھئے گا سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ صدر آر فلوی صاحب کی جانب سے ایک عمران خان کے حق میں زبردست بیان آیا ہے جس کے اندر دو بڑی گواہیاں کیونکہ وہ آرمی کے سپریم کمانڈر ہیں تو ان کی بات کی کوئی مانے یا نہ مانے زبردست اہمیت ہے اس کا ایک زبردست امپیکٹ ہے پوری دنیا کے اندر ان کی جانب سے یہ بیان آتا ہے پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو جواب آتا ہے اس کے اندر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو صدر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کچھ چیزوں کو بالائے تاک رکھ کر پاکستان کو آگے لے جانا ہے تو تمام تر لوگوں کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا اور مل کر آگے بڑھنا ہوگا اس کے بعد ایسی صورتحال کے اندر ناظرین کرام آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوتی ہے مولانا فضل الرحمن سے اب آپ کہیں گے کہ مولانا فضل الرحمن کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہاں پر ایک چیز یاد رکھے گا کہ اس ملاقات سے پہلے محمد علی دورانی صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے بندے سمجھے جاتے ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی اور وہاں پر مفاہمت کا پیغام آگے بڑھا تھا اور قومی سیاست کے اندر اہم ترین کردار ادا کرنے کا جو فریضہ تھا مولانا فضل الرحمن صاحب کو سوپا گیا تھا اور اس کے بعد ناظرین کام زرداری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ طریقہ انصاف کے بغیر الیکشن قابل قبول نہیں اور اس کے بعد اب عمران خان کے دو سپاہی اسد کیسر اور علی محمد خان کی وہاں پر ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر ایک ایسا ایگریمنٹ ہوا ہے جس نے طاقتوروں کی جڑے ہلا کر رکھ دیا میاں نواز شریف صاحب کی وزارت عظمہ کا خواب چکنا چور کر دیا ہے کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستان ٹپلز پارٹی مولانا فضل الرحمن اور عمران خان کے درمیان ایک سیاسی الہاق ہونے والا ہے یہ ایک ایسا گڑ جوڑ ہوگا کہ جو طاقتوروں کو اور میاں نواز شریف صاحب کو فلاپ کرنے کے لیے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور اب کی بار خبر یہ ہے کہ علی محمد خان اور اسد کیسر اور بیریسٹر سیف جو ہیں ان کے ملاقات کے درمیان ایک معاہدہ طائفہ ہے اس معاہدے کے اندر لیول پلینگ فیلڈ پر جو ہے وہ یکسان یعنی یک جنبش کہیں گے کہ اس پر اتفاق ہوا ہے اور نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ یہ انتقامی کارروائی انتقامی سیاست کے عادی ہیں تو پھر انہیں معافی نہیں دی جائے گی اگر ہمارے خلاف کریک ڈاؤن اور اس کے لاد اٹھائے جا رہے ہیں تو پھر اس کا ہم سب مل کر جواب دیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت قوم ویسے بھی اداروں سے وہ تھوڑی متنفر ہو چکی ہے تو اب سیاستدانوں کے ساتھ یعنی عمران خان کی یہ جو موف تھی کہ وہاں پر اپنے لوگوں کو بھیجنا کیونکہ وہ عمران خان جو کل تک انہیں ڈیزل کہتا تھا اور مولانا فضل الرحمن صاحب کی جانب سے انہیں بار بار یہودی ایجنٹ کہا جاتا تھا ایسی صورتحال کے اندر ایک بہانہ ملا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی ساس کی وہ جو ہے وہاں پر تازیت کے لیے گئے اور وہاں پر یہ معاہدہ تیپ آ گیا اور جیسے یہ معاہدہ تیپ آیا طاقتوروں کی دوڑیں لگ گئیں اور اس کے فوراں بعد میاں نواز شریف صاحب نے اپنی طرف سے اب تک کی تازہ ترین رپورٹس کے مطابق خورم دستگیر کو بھیجا ہے اور طاقتوروں کی جانب سے جو خود کو طاقتور سمجھتے ہیں شاید زمینی خدا سمجھتے ہیں ان اللہ علا کل شاید قدیر پر ان کا اتنا ایمان نہیں ہے پختہ ان کی جانب سے باقاعدہ ایک اور اہم ترین شخصیت یعنی ان کے گھر کے بندے سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں جو اس وقت وزیر داخلہ کا رول ادا کر رہے ہیں ان کو بھیجا گیا لیکن یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر دال نہیں گلی اور مولانا فضل الرحمن صاحب کی جانب سے کیونکہ انہیں رازی کرنے کی کوشش کی گئے ان کی جانب سے کلیر لیے کہہ دیا گیا ہے کہ اب ہم ایگریمنٹ کر چکے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آگے یہ ایگریمنٹ ایسا نہیں ہوگا کہ تحریک انصاف اپنے نظریات کی قربانی دے دے گی یہاں پر صرف لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر میاں نواز شریف صاحب کے لیے تنی سہولت کاریاں کی جا رہی ہیں وہاں پر دوسری بھی تمام سیاسی جماعتوں کو ان کا حق دیا جائے اور ایسی صورتحال کے اندر نظرگم ایک اور خبر نکل کر سامنے آئی ہے اور اس خبر کے اندر عویس یوسف زی صاحب جو کے جیو پر کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساکر بشیر صاحب جو ایکسپریس کے رپورٹر ہیں ان کی جانب سے ایسے ماحول کے اندر ایک خبر دی جاتی ہے کہ عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھ کر اپنی لیگل ٹیم یعنی وہ کلام ایسے دو اہم ترین شخصیات پر وہ کراس لگا دیا ہے جن میں ایک شخصیت مبینہ طور پر شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ جس طرح کھل کر بات کرتے ہیں یا بولتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ شک تھا یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسی لیے یہ پریسپشن وہ آگے فارورٹ کی جا رہی ہے اس کو آگے پھیلایا جا رہا ہے تاکہ کسی طرح عمران خان جو ہیں یعنی شیر افضل مروت کے بارے میں عمران خان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ یہ جس طرح کھل کر بات کرتے ہیں یہ ٹی وی شوز پر بھی بیٹھتے ہیں تو اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے لیکن ایسی صورتحال کے اندر ان دونوں ایتھنٹک رپورٹس کی جانب سے جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد نادم کرام بقول تارک مطین صاحب انہوں نے نئیم ایدر پنجوٹا گوھر صاحب اور عمر نیازی صاحب جس وقت عمران خان سے ملاقاتیں کرتے ہیں ان سے بات ہوئی ہے اور ان میں سے ایک شخصیت نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے عمران خان نے ابھی تک کسی پر کوئی کراس نہیں لگایا ہاں یہ الگ بات ہے کہ تارک انصاف کی لیگل ٹیم کے اندر کچھ مختلف اختلافات موجود ہو سکتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کر سکتے ہیں لیکن عمران خان نے ابھی تک کسی پر وہ کراس نہیں لگایا اور اسی دوران جب ناظرین کرام اس طرح کا ایک طرف گڑ جوڑ بن رہا تھا دوسری طرف ہوا کیا اسلام آباد کے اندر طاقتوروں کو دو زبردست جھٹکے لگے ہیں اور وہ جھٹکے یہ تھے کہ سب سے پہلے عمران خان کے جو سب سے بڑے مخالف تھے یعنی یوں کہہ لیں کہ اسلام آباد پولیس کو سب سے زیادہ اس وقت جو بدنامی ملی ہے وہ کسی اور کی جانب سے نہیں بلکہ آئی جی پولیس جہاں اسلام آباد اکبر ناصر خان صاحب ان کے احقامات پر عمل کرنے کی وجہ سے ملی ہے اور ان کو باقاعدہ الیکشن کمیشن کی جانب سے فارغ کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد ہیں ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز مہمن صاحب ان کو بھی فارغ کر دیا گیا ان کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے وہاں سے ان کی خدمات واپس لے لی گئی ہیں کہ آپ نے جو کرنا تھا آپ کر چکے اب آپ کی چھٹی کروائی جاتی ہے اور ایک چیز یاد رکھئے گا میاں نواز شریف صاحب بلکل اسی طرح کی سیاست کے قائل ہیں کہ جس کی ضرورت ہے اس کے جناب پاؤں پکڑ لیں گے اور اسی شخص جس کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں جیسے ہی کام نکلے گا اس کی گردن دبوچ لیں گے گردن پکڑ لیں گے اور بلکل یہی کام ہوا ہے ان شخصیات کے ساتھ کہ ان سے اپنا کام لے لیا اور اب دنیا کے سامنے اس کے لئے یہ تبدیلیاں جو ہے وہ ناپ وزیر تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ وزیراعظم صاحب کو بھی مختلف نوٹیفکیشنز جو ہیں نوٹسز جاری کیا جا چکے ہیں اور تین شخصیات کی وجہ سے یہ تین شخصیات کی وجہ سے وہ اگلی ویلاغ کے اندر میں ان تین شخصیات کی ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا کہ کس وجہ سے ان کو جو ہے مزید تین شخصیات کو نکالا جا رہا ہے یہ تھی اب تک کبیر ایس پر نکال رکھئے گا پاکستان زندہ بعد